ناظرین کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کے اندر کچھ کرنے کی چاہت ہو، کچھ کرنے کی لگن ہو تو انسان وہ کام کر ہی لیتا ہے جی ہاں دوستو آپ سب نورا فتیحی کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے جس نے اپنے ڈانس کی وجہ سے نہ صرف بولی وڈ میں اپنا سکہ جمایا بلکہ دنیا بھر میں دلبر گرل کے نام سے جانی جاتی ہیں آج ہم آپ کو نورا فتیحی کی زندگی کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق بتائیں گے اور نورا فتیحی کی ایک وائرل ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے جس میں وہ بیڈ پر لیٹی ایک ہیرو کے ساتھ رومینس کر رہی ہیں لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بھڑنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر طرح کی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین کہا جاتا ہے کہ بچپن میں نورا فتیحی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے ڈانس کیا کرتی تھی اور اپنے ڈانس کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوا کرتی تھی نورا فتیحی کے والدین نورا فتیحی کا ڈانس دیکھ کر بہت زیادہ مایوس ہوتے تھے انہیں نورا فتیحی کا ناچنا بہت زیادہ برا لگتا تھا بچپن میں ہی نورا فتیحی کے والدین کا طلاق ہو گیا جس کے بعد نورا فتیحی اکیلی رہنے لگی دوہزار بارہ میں نورا فتیحی انڈیا میں آگئی انہوں نے کئی ایجنسز میں بطور موڈل اپلائی کیا لیکن کسی بھی ایجنسی نے ان کو ہائر نہ کیا لیکن کچھ دیر بعد ہی دوو جیسے بڑے برینڈ نے نورا فتیحی کو ہائر کر لیا اور نورا کو اپنے ایڈ میں شامل کر لیا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ نورا فتیحی کا تعلق کینیڈا سے ہے یعنی کہ ان کی نیشنیلٹی کینیڈین ہے لیکن آج ان کے پاس انڈیا نیشنیلٹی بھی موجود ہے شروع میں نورا فتیحی کو کام نہیں دیا گیا ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا ایک پارٹی میں ناشتے ہوئے نورا فتیحی کو ایک ڈریکٹر نے دیکھ لیا اسی ڈریکٹر نے نورا فتیحی کو دلبر سونگ میں کاسٹ کیا اور یہی سے نورا فتیحی کی شہرت اور دولت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور آج دنیا بھر کے لوگ نورا فتیحی کو دلبر گرل کے نام سے جانتے ہیں دوستو کیسی لگی آج کی ہماری ویڈیو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں شو بیس کی مزید ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے گوڈ بائے موسیقی